اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام ہے صبح ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے شروع اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اسلام علیکم ناظرین عزمالی جعفری آپ کو پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کی فضل و کرم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے جی آج چوبیس شوان المعظم ہے چار جولائی جمعیرات کا دن ہے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے دعا سے اس کے بعد جانیں گے آج کی سنیری بات نماز ٹائمنگ ہے سواب تمائی سیگمنٹ میں ایک قصیدہ پیش کیا جائے گا چھوٹی نیکی بڑا سواب خبریں فائدے کی بات یہ ہمارے پہلے سے کے سیگمنٹ ہیں کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا ویرز جسٹس بہت ہی اہم ایک ٹاپک تھا جس پر آج بھی ہم بات کریں گے کل ایک جو آپ نے تصویر بھی دیکھی جس میں ایک بچی فریاد کر رہی ہے تمام عداد و شمار اس کے پوسٹر پر موجود ہیں تمام عدالتوں سے ایک سوال ہے کہ اصل میں جو انصاف ہے وہ کہاں ہے اس پر آپ کی ایک بار پھر رائے لیں گے جو رہ گئے وہ بھی آ سکتے ہیں اور جو لوگ کل رائے دے چکے ہیں آپ دوبارہ بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ایچو ہے جس پر آسانی سے جلدی سے ہم گزر گئے تو ان عدالتوں پر بھی جو انصاف دینے والی ہیں ایک پریشر جو ہم نے مینٹین رکھنا ہے برقرار رکھنا ہے وہ بھی شاید ہم لوس کر دیں تو آج بھی ہم اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد اب جانتے ہیں آج کی سناری بات بہت شکریہ فاروق بھائی جی ناظرین آج کی سناری بات میں بہت جی خصورت کول مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آپ کے ساتھ شعر کریں گے ہم مشورہ کرتے ہیں انسانوں سے اگر ہمارا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم مشورہ کرتے ہیں ایک سے مشورہ کرتے ہیں دو سے مشورہ کرتے ہیں تین سے مشورہ کرتے ہیں پہلے تو یہ کہ آج کی سناری بات میں ہم یہ پتا کریں گے کہ ہمیں مشورہ کس سے کرنا ہے دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہر انسان جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مخلص ہے میں نہیں پتا ہوتا دلوں کا حال ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے ہم جس سے مشورہ کرتے ہیں وہ کتنا ہمارے ساتھ مخلص ہے نہیں ہے پہلے یہ کہ آپ کو کس طرح سے فیصلہ کرنا ہے کہ کس بندے سے ہمیں مشورہ کرنا ہے دوسرا یہ کہ انسان کی کچھ اپنی بھی حص ہوتی ہے جس سے وہ پہچانتا ہے کہ یہ بندہ آپ کا مخلص ہے دوست ہے دشمن ہے سگا ہے یا نہیں ہے تو کال آج کی سنیری بات کا اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں مشورہ کن لوگوں سے کرنا چاہیے پہلی بات تو مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا مشورہ کرنے کے لیے بہترین افراد تمہارے مشورہ کرنے کے لیے بہترین افراد صاحبان اقل و علم اور تجربہ کار دور اندیش ہیں سبحان اللہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صاحبان اقل و علم وہ شخص ہے یا نہیں کہ جس سے ہم مشورہ کرنے والے ہیں اور اس کے بعد تجربہ کار اور دور اندیش ہم سے کیا کہا جاتا ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بڑوں سے مشورہ کرو کوئی بھی کام کرو بڑوں سے مشورہ کرو کوئی بھی کام کرو بزرگوں سے مشورہ کرو کیونکہ ان کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور آج کی جنریشن آج کا دور کہتا ہے جی ایم کیوں بڑوں سے پوچھنا ہی نہیں ہے انہیں کیا پتا وہ آج کے دور کے بارے میں کچھ نہیں جانتے آج کہاں سے کہاں زمانہ جا رہے ہیں ان کو کیا پتا ہم ان سے مشورہ کیوں لیں تو وہی بات آگئی کہ مولا کائنات نے کہہ دیا کہ تجربہ کار کا لذبی جو ہے وہ استعمال کیا ہے مولا کائنات نے دور اندیش اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کے پاس عقل ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کے پاس علم ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ کس کے پاس تجربہ موجود ہے انہیں کے بعد آپ کو اتنا ہر انسان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا شخص اس کے لیے کتنا مخلص ہے یا نہیں ہے تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے اور اگر اندازہ نہیں ہوتا تو پھر حالات اور واقعات آپ کو سکھا دیتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا مخلص ہے یا نہیں اور پھر مولا اکانات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام یہ بھی اشارت فرماتے ہیں کہ مشورہ دینے والے کی جو حالت مشورہ لینے والے کو ہلاک کر دیتی ہے تو اس سے یہ بات ضائع ہوئی کہ لہٰذا ایسے شخص سے مشورہ کرنا چاہیے کہ جو تجربہ کار ہو یعنی کہ اگر آپ جس سے مشورہ لے رہے ہیں اور وہ جاہل ہے اور اس کو علم نہیں ہے تو پھر آپ تو گئے آپ کا تو بالکل کام جو ہے وہ بگڑ جائے گا آج کی سنیری بات کا میسیج یہ ہے کہ ہمیشہ صاحبان علم و عقل سے مشورہ لیں جو تجربہ کار ہیں ان سے مشورہ لیں گھر کے بڑوں سے ضرور مشورہ لیں اپنا کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو کوئی بھی ڈیسیجن ہو بڑوں کو اپنے فیصلوں میں ضرور شامل کریں بڑھتے ہیں فارو بھائی کی جان چزاک اللہ بہتین سلیری بات ناظرین آپ نے سنی ہے آگے بڑھتے پروگرام میں اور سواب کمائی سیگمنٹ اس میں کسیدہ سنیں گے اور پھر واپس آئیں گے